آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے پلیس میری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ بڑھگاؤں کا ایک گاؤں ہے جو بڑھگاؤں کے قریب ہی ہے اومپورا یہاں ایک نیا نیا گھر بن رہا تھا اس میں لیپرڈ چھپا بیٹھا تھا تو اس گھر کے طرف کوئی گیا تو اس نے ادھر لیپرڈ دیکھا تو اس نے پھر پولیس کو انفارمیشن دی پولیس نے ہم کو انفارمیشن دی اور ہم یہاں پر پہنچیں تو ہم نے گھر کو گھر لیا لیکن گھر ابھی نیا ہی بن رہا تھا اس میں کوئی کھڑکی نہ کوئی دروازہ لگا تھا جیسے ہم نے لیپرڈ کو نشانے پہ لیا ٹرینکولائز کرنے کے لئے وہ کھٹکی سے چھلانگ مار کر بھاگ گیا اور دیواروں کے اوپر پود کے یہاں اس شڑ کے قریب آگیا جو گرا ہے برپ سے اس کے نیچے چھپا ہے وہ ہم نے اس کو چاروں طرف نٹ سے بند کیا ہے تاکہ یہ لیپرڈ باہر نہ جا سکے اور کسی کو انجیئر نہ کر سکے شڑ نیچے گرا ہے تو لیپرڈ کسی اندھیری جگہ میں چھپا ہے ابھی یہاں پر ٹارچ کی روشنی بھی نہیں جاتی تو ہم اب لیپرڈ کو ڈونڈتے ہیں تو جیسے لیپرڈ نظر آئے گا تو ہم اس کو ڈاٹ دیں گے تیندوے کیوں انسانی گھروں میں چھپے رہتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہوتی ہے یہ تیندوہ انجان ہوتا ہے علاقے سے یا یہ تیندوہ بڑا ہوتا ہے یا یہ تیندوہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا کوئی اپنا علاقہ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ بڑک کر آتا ہے کسی علاقے میں پھر یہ چھپنی کے لیے انسانی گھر تلاشتا ہے یا کوئی جاڑی اس شڑ کے نیچے جو تیندوہ ہے یہ ایڈلٹ نہیں ہے سمی ایڈلٹ ہے لیکن اس کو ٹرینکولائز کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا جب تک اس کی پوری ٹھیک ٹھیک پوزشن کا پتا نہ چلے ہم ٹرینکولائز نہیں کر سکتے یہاں بہت زیادہ لوگوں کی بیڑ بھی جمع ہوئی ہے اور یہ بہت نیچے چھپا بیٹھا ہے ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے جیسے ہم کو یہ دکھے گا تو پھر ہم اس کو اندازہ لگائیں گے اس کا کتنا ویٹھ ہے اسی حساب سے اس کو ہم دوا دیں گے کیونکہ اگر ویٹھ سے زیادہ اس کی ویٹھ سے زیادہ دوا دیا تو یہ مر جائے گا اگر کم دیا تو بے ہوشی نہیں ہو جائے گا ابھی ہم اس کو تلاش کرتے ہیں نظر ہی آگیا ہے یہ کہاں پر چھپا ہے لیکن اس کا موہ ہماری طرف ہے جبکہ اس کا پچھلا سائیڈ ہماری طرف ہونا چاہیے تاکہ ہم ڈاٹ دے سکے اس کے سر کو ہم ڈاٹ نہیں دے سکتے تیندو بابی دیکھ رہا ہے ہماری طرف بہت زیادہ گبرایا ہوا ہے ابھی ہم دوا دینے کے بعد چھے منٹ ہم کو ویٹ کرنا پڑے گا چھے سے پندرہ منٹ کو ویٹ کرنا پڑے گا تیندو باب آرام سے بیٹھا ہے ہمیں بھی کوئی جلدیں نہیں ہے ہم اس کو ٹرینکلائز آرام سے کریں گے لوگوں کی بیڑ یہاں بہت زیادہ ہے جس سے ہمیں ڈسٹرپ ہوتا ہے اور جانور بھی گبراتا ہے جب زیادہ بیڑ جمع ہوتی ہے تو اس کے کھون میں ایٹرینل ایک امکل ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جانور گبراتا ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ مجھے مارنے کے لئے آئے ہیں اور جو بلی ہوتی ہے تیندو بھی ایک بلی ہوتی ہے لیکن یہ بڑی بلی ہوتی ہے اس کو چاروں طرف نہیں گیرنا چاہیے اگر اس کو چاروں طرف سے گیریں گے تو یہ پھر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو باغنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا تیندو کو صرف تین سائٹ سے گیر سکتے ہیں تاکہ یہ شانت بنا رہا ہے اگر اس کو چاروں طرف سے گیر لیا تو تیندو حملہ کر دیتا ہے دوا تو ہم نے اس کو دے دی ہے اثر ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں کتنی بھیڑ یہاں پر جمع ہیں اور ہم نے اس کو باہر نکالا نیٹم لیپڈ کر ہمارے ساتھ پولیس فورس بھی ہے یہ ہماری اچھی طرح سے مدد کرتے ہیں آپ تیندو کو جلدی سے جلدی گاڑی میں ڈالنا ہوگا اور نیٹ سے باہر نکالنا ہوگا کیونکہ اگر تیندو کی گردن ٹوٹ گئی تو مر جائے گا گاڑی میں یہ آرام سے رہے گا اور اس کو کچھ ٹائم لگے گا خوش میں آنے کے لیے آپ دیکھیں رہے ہو کتنے لوگ ہیں یہاں پر پولیس کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کام تو آرام سے ہو تیندوہ ابھی بے ہوش ہے اس کو گاڑی کی طرف لے جا رہا ہے یہ تیندوہ کئی دنوں سے شاید یہاں پر رہ رہا ہوگا یا آچھی آیا ہوگا رات میں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو اصلی ہوتے ہیں اس میں کوئی کیمرہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے موسیقی